اور ابھی بولیٹن میں بات کریں گے سابق وزیر آزم بین ازیر بھٹو کی برسی اور ان کے قاتل کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ پرویز مشرف نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہو ان کی والدہ کو قتل کروایا دہشتگرد نے شاید گولی چلائی ہو لیکن پرویز مشرف نے سیکیورٹی کو جان بوچ کر ہٹایا بین ازیر کے قتل کا ذمہ دار ذاتی طور پر پرویز مشرف کو سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے اباد برطانوی نرشاتی دارے کے صحافی اوون بینٹ جانز سے گفتگو میں کہی اسی صحافی نے اپنی خصوصی ریپورٹ میں بین ازیر قتل کے اس کی تفتیش میں سنگین غفلت کی نشاندہی کی ہے اور لکھا ہے کہ جس طرح تحقیقات کی گئیں اس میں اصل مجرموں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا خود سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شاید ملکی اسٹیبلشمنٹ میں موجود سرکا شاہ ناصر بین ازیر بھٹو کے قتل کی منصوبہ بندی میں ملاوث ہو برطانوی صحافی اوین بینٹ جونز نے بین ازیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات نتیجہ خیز نہ ہونے کا ذمہ دار خود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرا دیا اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں اوین بینٹ جونز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بین ازیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات نیک نیتی سے نہیں کی گئیں تفتیشی افسران، وکلا اور گواہوں کو پرسرار انداز میں کپی کر دیا گیا گزشتہ دس سالوں میں اب تک صرف دو پولیس اہلکاروں کو سزا ہوئی برطانوی خبر اصان ادارے کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں ایسی متعدد خفیہ دستاویزات حاصل ہوئیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس والے نچلے درجے کے کارکنان کی گرفتاری کے بعد اصل سرگنا یا ان کے گروہ کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے تھے بے نظیر بھٹو کی سیکیورٹی پر معمور گارٹ خالد شہنچا اور تفتیش پر معمور سرکاری وکیل چودری زلفکار کو پرسرار انداز میں قتل کر دیا گیا جبکہ پندرہ سالہ خودکش بمبار بلال کے معاون اکرام اللہ کے بارے میں رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ مارا گیا تحقیقاتی رپورٹ میں سابق آرمی چیف اور صدر پرویز مشرف کی پچیس ستمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو کی جانے والی اس فون کال کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس کو بے نظیر بھٹو نے قتل کی دھمکی قرار دیا جس کی تصدیق امریکی زہافی مارک سیگل کرتے ہیں کہ وہ اس کال کے وقت بے نظیر بھٹو کے ساتھ موجود تھے مارک سیگل کہتے ہیں کہ فون کال قتم ہونے کے فوراں بعد بے نظیر بھٹو نے کہا کہ مشرف نے انہیں دھمکی دی ہے کہ واپس متاؤ اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے ان کی زندگی کی سلامتی اور سیکیورٹی مشرف سے ان کے تعلق پر مناصر ہے دوسری جانب پرویز مشرف سختی سے ایسی کسی بھی کال کرنے کی تردید کرتے ہیں برطانوی میڈیا سے حالی میں گفتگو کرتے ہوئے پرویز مشرف نے کہا کہ وہ اس بات پر ہستے ہیں کہ آخر وہ کیوں کریں گے بے نظیر کو قتل موسیقی